پاکستان کی پہلی خاتون وزیرعالہ مریم نواز نے آج منتقب ہونے کے بعد ایک گھنٹے سے زیادہ طویل تقریر کی وزیرعالہ پنجاب منتقب ہونے کے بعد انہوں نے تقریر کی تقریر کرنا ایک روایت رہی ہے مگر مریم نواز نے تقریر میں بہت بلند و باغ دعوے بھی کیے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں کارکردگی کے ساتھ ہے پنجاب کو ایکنومک حب بنائیں گے کل سے نہیں آج سے ہی منشور پر عمل درامت شروع ہوگا مریم نواز نے نگے بان کے نام سے رمضان ریلیف پیکج دینے کا اعلان کیا جس کے تحت سستے رمضان بازار لگائے جائیں گے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں مانیٹرنگ کریں گی وزیرعالہ کی ہیلپ لائن عوام کے لیے اور ہر طبقے کے لیے کھلی ہوگی بہت جل ہاؤزنگ منصوبے کا آغاز کیا جائے گا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ ایک لاکھ گھروں سے شروع کیا جائے گا عوام کو بلوں میں ریلیف سے متعلق پالیسی پر بھی کام جاری ہے پہلے فیز میں پنجاب کے اٹھارہ شہروں میں سیف سٹی منصوبے شروع کیا جائیں گے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دیا جائے گا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیا جائے گا سرکاری سکولوں کا نصاب بہتر بنایا جائے گا پنجاب کی پہلی ائر ایمبولنس سرویس شروع کی جائے گی پنجاب کے ہر ظلے میں کم از کم ایک دانش سکول قائم کیا جائے گا سرکاری سکول کی تعلیم کا میار بھی وہی ہوگا جو پرائیوٹ سکول کا ہوتا ہے پورے پنجاب میں مکمل سکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیا جائے گا پانچ سال بعد ہر شہر میں سٹیٹ آف دا آرٹ ہسپٹل ہو سرکاری اسپطالوں کی تمام امرجنسی میں آج سے ہی مفت عدویات دی جائیں گی وان وان ٹو ٹو موٹروے ایمبولنس سرویس شروع کرے گی ہر ورک پلیس پر ڈے کیر سینٹر بنایا جائے گا کوئی شک نہیں مریم نواز نے نیک نیت کے ساتھ پنجاب کے بارے میں اتنے بڑے وعدے کیے دعوے کی ہیں تاہم یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کے والد نے پانچ سال اور ان کے چچا نے بارہ سال حکمرانی کی ہے شہباز شریف کو تو دو مرتبہ انیس سو ستانوے سے نینیانوے اور پھر دوہزار تیرہ سے سترہ تک ان حالات میں بھی پنجاب کا وزیراعلا بننے کا موقع ملے جب ان کے بھائی وزیراعظم تھے اس کے باوجود پنجاب میں پولس بیروکرسی اور بلدیات کے مسائل حل نہ ہو پائے اب مریم نواز کو بھی ان حالات میں پنجاب کی وزیراعلا ملی ہے جب ان کے چچا وزیراعظم ہوں گے ایسے میں سوال یہی ہوگا کہ کیا مریم نواز پنجاب کو بنیادی مسائل سے نہیں تو کم از کم اس طرح کی حکمرانی ہی دینے کے قابل ہو جائیں گی جس کا انہوں نے آج وعدہ کیا ہے اسی پر پینل کی رائے جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور زیغم خان پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لئے بڑا صوبہ، بڑے دعوے، بڑی ذمہ داری کیا مریم نواز وہ سب کر پائیں گی جو پانچ سال میں ان کے والد اور بارہ سال میں ان کے چچا نہ کر پائے حسن نصار سائے آئیشہ پہلی بات گورننس دنیا کا سب سے بڑا فن اور سب سے بڑا انہر ہے یعنی یہ آرٹ بھی ہے اور سکل بھی ہے یہ اس کا کمبینیشی یہ باہد چیز ہے جس میں پھن اور ہنر اکٹھے ہوتے ہیں ایک بات دوسری جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ نوملی دعوے نہیں کیا کرتے ہیں اور اگر دعوے کرتے ہیں تو ان کے نیچے مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں مطلب ان لوگوں کا جو فکری لیول ہے وہ یہ ہے کہ دانے سکول اب پتہ نہیں سکولوں میں دانش نہیں تعلیم ملتی ہے دانش پر تو اس ملک میں ہم نے میرا خیال ہے کوئی نام لو بڑا البرن ٹوفلر ہی نہیں پیدا کیا آپ نے تو کوئی بڑے دانش پر کیا بہت بڑا لفظ بول دیا دانش سکول وہ پتہ نہیں کیڑے کار ہے وہ عجیب جائے خیر اچھا ائر ایر ایمبلنس پہ پہلے زمین پہ رینگتے ہوئے بے بس لا وارس چار چار پیشنٹ پڑے ایک ایک بیٹ پہ پہلے ان کا سوچ لو مطلب اچیوبل ٹارگٹ سندگی میں یہ یاد رکھنا ہے یہ منیجمنٹ کا بنیادی حسول ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو یا خود کو ہداف دیتے ہو جو اچیوبل ہوتے ہیں فیز ون میں پھر اگلی جیسے جیسے خیر ہے نہیں وہ چھوڑو اچھا سوال آپ کا سادہ ہے تو میرا جواب بھی سادہ ترین ہے کہ مریم کیا یہ تو کسی کے بھی بس کی بات نہیں اب وجہ سن لو ہمارے مسائل ایسے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے ایک ڈیڑھ اشرے میں جو حال اے ملکہ وہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مسائل ایسے ہیں جن کا حل دو چیزیں مانگتا ہے بے پناہ پیشنٹس صبر بے پناہ ویجن اور لمبا وقت جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس اچھا جبکہ صورتحال کیا ہے اب آپ بھی بے صبر ہیں انتظامیاں کرپت ناہل ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں اور نام نہ ہاتھ جو نمائندے پوری کی پوری قوم مجھ سمیت شارٹکٹ کی تلاش میں یہ جو سڑکوں پہ جو ہوتا ہے ایک خاص طرح کی بدکاری کہتا ہوں میں اسے یہ کیا ہے ایوری بڑی زناری اگے جا کے جیڑا بے بے توڑ پھوڑ کر کے جا رہے ہیں اگے جا کے جا رہے ہیں چھلیاں کھا رہے ہیں اندھا بے گھرت اچھا ہمارے نمائندے کہہ کرتے ہیں یہ شارٹکٹ کوسمیٹک تبدیلیاں اور ستھ مقبولیت یہ ان کے تین ٹارگٹس ہوتے ہیں پیسے کی بات چھوڑ دیں وہ تو پتہ ہی ہے اچھا اوپر سے اس ملک میں اب سار عالم صاحب کا اور میرا مشتر کا پیارا لادلہ کڑماس اچھا اچھیوبل ٹارگٹس کا ان کو شعور نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں ہم چار ایوریج قسم کے لوگ میں خود کو ایوریج باقی تھوڑے بلو ایوریج میں تھوڑا بلو ایوریج تین سے چھے مہینے کے اندر اچھیوبل ٹارگٹ ہے مجھے دو بغیر کسی تنخواہ کے میں کروا دوں گا مجھے لاہور شہر کی ٹریفک میں ڈسیپلن دے دو کتم میں سارے بلند بانگدابے مان لوں کا یہ تو ایک بنیادی آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا شعور پیدا کرنان ڈنڈا پی رہے وگنیاں تگڑیاں دا یہ قوموں کا کیریکٹر تبدیل کرتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈایں س ٹھیک کریں مجھے یہ فرمایے گا کہ آپ کی گفتگوں میں ویجن نظر آیا ہے نہیں دعوے آپ نے تو خود کہا بلند بانگدابے سادہ بات ہے مجھے پلیز لیٹ می ریپیٹ یہ ٹریفک جیسے ہم ہمیں رولا ہی سمجھتے ہیں رولا نہیں ہے یہ تربیت ہے بلکل صحیح یہ گھنڈا گردی اور لولیسنس جو ٹریفک کے نام پہ ہوتی ہے یاد رکھو اگر اس کو ڈسیپلن کر لوگے لوگوں کے روئیے اپنے آفیسز میں اپنے گھروں میں بدل جائیں گے تو کتاب میں ہی چارجدیاں پڑھ لو ہاں کتاب میں پڑھ لو کتاب میں ویسے ہی میرا خیال سے اب تو تلاش کرنا پڑیں گی جو حالات ہو پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں کسی شخص پر مشتعل حجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات نئے نہیں ہیں کزشتہ روز ایسا ہی ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا جب ایک خاتون کو اچھرا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتعل حجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام کا نشانہ بنایا گیا حجوم نے الزام آیت کیا کہ خاتون کے لباس کے پرنٹ پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں جس کے بعد اچھرا بازار میں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور مشتعل حجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو حراسان کرنا شروع کر دیا اس صورتحال میں پنجاب پولس کی خاتون پولس آفیسر اے ایس پی گل بگ شہربانوں کی جانب سے بروقت کاروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل حجوم سے باحفاظت نکالنا ممکن بنایا بعد ازا یہ تصدیق کی گئی کہ خاتون کی قمیز پر موجود پرنٹ پر کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ عربی زبان کے حروف درج تھے ست شکر کہ اس خاتون کی جان بھی بچ گئی جس میں اہم کردار ایک دوسری خاتون یعنی کے اے ایس پی شہربانوں نے ادا کیا مگر بحث طلب بات یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم و معاشرہ آخر کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے امن کا دست دینے والے دین کے فالرز آخر اتنی عدم برداشت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں کہ بغیر کسی اخلاقی قانونی و مذہبی جواز کے کسی دوسرے پر توہین کا الزام لگا کر اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اس سے قبل ایسا ہی ہم نے دیکھا تھا عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب المشال خان کے ساتھ سیالکورٹ میں شریلنکن شہری پریانتہ کمار کے ساتھ واقعہ پیش آئے اور کئی دیگر لوگوں کی بھی ایسے واقعہ جان لے چکے ہیں بلکہ گزشتہ برسی جڑھا والا میں بھی ایک الزام کی آڑ میں کئی چرچ اور گھر جلا دیے گئے تھے پیدر پہ ایسے واقعہ سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ریاست اتنی بے بس ہے کہ وہ اس موب لنچنگ کو روک نہیں پا رہی لوگوں کو سکھا نہیں پا رہی کہ کس طرح ریاکٹ کرنا ہے ریاستی اداروں اور سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے بجائے مکمل تحقیقات کریں ذمہ داروں کو سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں موب لنچنگ جیسے واقعات سے بچا جا سکے بلکہ سڑکوں پر ہونے والے فیصلوں سے بچا جا سکے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے اچھرا واقعہ ادم برداشت پرتشدد رویے مشتعل حجوم فیصلہ ساس معاشرے کو اس نہج پر پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے حسن عصار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مکمل سائنس ہے پرتشدد رویے بہت سی مکرو باتوں کے اختلاعات سے جنم لیتے ہیں اور ون این ای ملین کو بندہ ہوتا ہے جو پیداشی طور پر متشددد ہوتا ہے مزاج کا پہلی بات دوسری بات یہ جتنے لوگ تھے یہ کون لوگ ہیں ہم سب میں سر فیرست کم تولنا جھوٹ بولنا ملا بٹ کرنا کوئی ڈھنکا انسانی کام ہے یہاں اور یہ مامے بنے ہوئے تھے اچھا یہ نیم پاگل نیم ابنومل اپنے ذاتی کردار اور عمال سے بے نیاز اچھا دیکھو بات سنو یہ عجیب بات ہے یہ سکنس ہے اور یہ پوری قوم کا حال یہی ہے آگرا میں ایک بار میں نے دیکھا شاہ جہان کا کالے پتھر سنگ مربر کا بہت خوبصورت تخت تخت پوشی ایسے ہمارے گھروں میں خواتین نہیں ایک زمانے میں اس پر نماز پڑا کرتی تھی اس کے سائیڈوں پہ آیات لکھی تھی مسلمان حکمرانوں کے کئیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مسنت پہ بیٹھتے تھے تو وہ اپر ہاف پہ قرآنی آیات تاکہ خوف ایک سہم ایک سائیکلوجیکل اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ اچھا اب مجھے جب یہ اتر نے میرے ریسرچر ہیں ہمارے اس کے بلیک ان وائٹ کے انہوں نے مجھے دکھایا تو میں نے کہا یہ تو آیات نہیں ہیں ان میں سے ایک لفظ حلوہ مجھے یاد رہے گی بلکل تو میں نے کہا چونکہ اربی کلیگریفی بہت خوبصورت آپ کچھ بھی لکھ دیں عربی میں عام الفاظ لکھتے اس کی کلیگریفی اتنی فیسینیٹنگ ہوتی ہے it's like a piece of heart تو یہ بنیادی طور پہ جہالت ہے اور جہالت کے سرچشمے کون ہے جب میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بہت طاقتور آدمی چاہیے بہت طاقتور دھنڈا پی رہے بگنے ہیں تگنے ہیں تو اس پہ آپ نے اطراز ایک تنزیہ سے کیا تھا آپ کے پردادہ جی نے ہی یاد کیا ہوگا یا ان کے پردادہ نہیں ہم ایسے ہی ہیں یہ انڈین اسلام ہے ابھی کو ریسنٹی کو صبح دی رہے ہیں بات کہیں استمبول میں ابھی کوئی ڈھنکی بات ہوئی ہے بہت عالی بات ہوئی ہے اس پہ چھوٹ کر رہے ہیں تو ٹھیکے دار ہوں یہ جامع الہزر کے سربراہ نے کہا تھا کہ ان کا انڈین اسلام ہے سو یہ اس کی پیداوار ہے پاگل خود وہاں کو بندہ کہہ رہا تھا میں گولی مار دوں گا اس کو فلانا اور تو پاگل ہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آیات ہیں ہی نہیں مجھے سوشل میڈیا پہ دکھائی دے گیا میں نے اطرقوں کا میں نے کہا یہ تو آیات تو نہیں ہیں دوجی پاسی ہوں رہتا ہے میں لو نہیں پتا جتنا وہ نظر ہے مرحل کچھ نہیں مرحل کچھ نہیں